آج اس لوکے پر اندرہ نگر سے کلکٹ سٹیڈیم تک پینتیس سال کے بعد شعبہ یاترہ بھی نکالی گئی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ چاروں طرف اگر نظر ڈالیں گے تو ہمارے سماج کے ہر ورگ سے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور مل جل کر جس طرح سے لوگ تہوار مناتے ہیں عید بناتے ہیں دیوالی مناتے ہیں اسی طرح سے دوسریہ بھی آج سبھی ورگ کے لوگ اکٹھے مل کر یہاں منا رہے ہیں تو میں ایک بار پھر سبھی کو دوسریہ کے موقع پر بتائی دیتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں سچ اور جھوٹ کی جنگ میں سچ کی میشہ ہوتی ہے آج اس موقع پر اندرہ نگر سے کلکٹ سٹیڈیم تک پینتیس سال کے بعد شعبہ یاترہ بھی نکالی گئی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ چاروں طرف اگر نظر ڈالیں گے تو ہمارے سماج کے ہر ورگ سے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور مل جل کر جس طرح سے لوگ تہوار مناتے ہیں عید بناتے ہیں دیوالی مناتے ہیں اسی طرح سے دوسریہ بھی آج سبھی ورگ کے لوگ اکٹھے مل کر یہاں منا رہے ہیں تو میں ایک بار پھر سبھی کو دوسریہ کے موقع پر بتائی دیتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں سچ اور جھوٹ کی جنگ میں سچ کی میشہ ہوتی ہے آج اس لوکے پر اندرہ نگر سے کلکٹ سٹیڈیم تک پینتیس سال کے بعد شعبہ یاترہ بھی نکالی گئی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ چاروں طرف پر نظر ڈالیں گے تو ہمارے سماج کے ہر ورگ سے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور مل جل کر جس طرح سے لوگ تہوار مناتے ہیں عید بناتے ہیں دیوالی مناتے ہیں اسی طرح سے دوسریہ بھی آج سبھی ورگ کے لوگ اکٹھے مل کر یہاں منا رہے ہیں تو میں ایک بار پھر سبھی کو دوسریہ کے موقع پر بتائی دیتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں سچ اور جھوٹ کی جنگ میں سچ کی میشہ ہوتی ہے آج اس لوگے پر اندرہ نگر سے کلکٹ سٹیڈیم تک پینتیس سال کے بعد شعبہ یاترہ بھی نکالی گئی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ چاروں طرف پر نظر ڈالیں گے تو ہمارے سماج کے ہر ورگ سے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور مل جل کر جس طرح سے لوگ تہوار مناتے ہیں عید مناتے ہیں دیوالی مناتے ہیں اسی طرح سے دوسریہ بھی آج سبھی ورگ کے لوگ اکٹھے مل کر یہاں منا رہے ہیں تو میں ایک بار پھر سبھی کو دوسریہ کے موقع پر بتائی دیتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں سچ اور جھوٹ کی جنگ میں سچ کی میشہ ہوتی ہے آج اس موقع پر اندرانگر سے کلکٹ سٹیڈیم تک پینتیس سال کے بعد شعبہ یاترہ بھی نکالی گئی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ چاروں طرف پر نظر ڈالیں گے تو ہمارے سماج کے ہر ورگ سے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور مل جل کر جس طرح سے لوگ تہوار مناتے ہیں عید بناتے ہیں دیوالی مناتے ہیں اسی طرح سے دوسریہ بھی آج سبھی ورگ کے لوگ اکٹھے مل کر یہاں منا رہے ہیں تو میں ایک بار پھر سبھی کو دوسریہ کے موقع پر بتائی دیتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں سچ اور جھوٹ کی جنگ میں سچ کی میشہ ہوتی ہے موسیقی